موسیقی 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 ایک بھارتی اخبار نے تو بنگلہ دیش کے ایک معروف اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا کہ دوہزار انیس میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبیں سوس روی کا شکار ہیں جبکہ چائنیز انفرسٹرکچر کے منصوبوں کو ڈھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے اخبار کے ایڈیٹر نے ایک مضبون میں کہا کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سیلٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیک ہے ایک چائنیز کمپنی کو دے دیا یہاں تک کہ بنگلہ دیش نے وائرس کے لیے بھارتی امداد کے جباب میں بھارت کو سہرانے کا نوٹ بھی نہیں بھیجا اور ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رام مندر کی تعمیر پر بنگلہ دیشی وزیر خارجہ عبدال مومن نے کہا کہ انڈیا شود پریونٹ موز that could hurt its historic ties with the neighboring countries چند روز پہلے امران خان کی بنگلہ دیشی ہم منصب شیخ اسینہ واجد سے ٹیلپونیں گفتگو بھی ہوئی جس میں امران خان ان کو دور پاکستان کے دعوت دے چکی ہیں جبکہ اسلام بات سے جاری پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ امران خان نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم سے اپنے ہم منصب کو آگاہ کیا جسے بھارت میں گھنٹیاں بجھ گئی ہیں اب بھارتی میڈیا خوب سیخ پاہ ہو رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ بنگلہ دیش نے اپنے راستے اب بھارت سے مکمل جدا کرنے کا سوچ لیا بات یہیں پہ نہیں رکھ دیا انڈیا کو اب ایک اور پریشان کون نئی صورتحال کا بھی سامنا ہے کہ شمالی کوریا جیسے ایٹمی طاقتور ملک نے بھی اپنی توپوں کا روک بھارت کی جانے مور دیا جس کے آگے امریکہ بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے دنیا کے خطرناک ترین صدر کم جانگ ان نے بھارت پر ایٹمی حملے کا بھی اندیا دے دیا شمالی کوریا کے صدر نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ شمالی کوریا اور چائنہ کی دوستی لا زبال ہے شمالی کوریا اپنے دوست کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اگر ضرور پڑی تو شمالی کوریا کی فوائل لدہ کی سرط پر چائنہ کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف لڑ سکتی ہے پورے بھارت میں اس سے خوف و حراز کی فضاء پیدا ہو چکی اور مودی حکومت اور بھارتی فوجی قیادت پریشانی کے عالم میں سر جڑے بیٹھی گئے مودی سرکار کے دن تو اتنے برے آج گئے ہیں کہ پیدر پہ بھارت دنیا میں اکیلہ ہوتا جا رہا ہے یورپی یونین بھی بھارت کو لات مار چکا ہے کہ بھارت ہے مسلمانوں پر مظالم کی وجہ سے یورپین یونین اور بھارت کا ازاد تجارتی معاہدہ نہیں ہو سکتا ایسا لگتا ہے شاید یہ مودی کے لیے کہا گیا تھا کہ الٹی ہو گئی ان سب تدبیریں کچھ نہ دوانا کام کیا مگر مودی کہاں ہواوں کے روک کو سمجھنے والا ہے بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پروین سہانی کے بھارتی فوج کے کچھ افسر جو شروع سے لڈاک میں تائینات ہیں وہ اس ایریا سے مکمل آگہی رکھتے ہیں ان کو پی ایل اے کے کچھ ویک پوائنٹس کے بارے میں معلوم تھا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ان ویک ایریاز کو ایکسپلوائٹ کیا جائے اور یہاں پہ قبضہ کر لیا جائے اور پھر چائنہ سے بات کی جائے تو بھارت بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ پہلے چائنہ بھارت کے علاقے خالی کرے پھر وہ چائنہ کے علاقے خالی کرے مگر انڈیا کو نہیں معلوم تھا کہ چائنہ اور ڈرونز کی فیلڈ میں اس کو پہلے ہی آؤٹ سمارٹ کر چکا ہے اور ان ڈرونز سے بھارت کی ہر جگہ کی موو پر چائنہ کی نظر ہے تو بھارت کا یہ پلان شروع ہوتے ہی ناکام ہو گیا اس وقت انڈیا ان علاقوں میں ریکی اور گشت کے سلسلے میں بھی چائنہ کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں انڈیا کے پاس اس وقت جو جدید ترین مسلح اور غیر مسلح ڈرونز ہیں ان کا نام حیران مہرہ اور یہ اسرائیل سے خریدے گئی ہیں اسرائیل سے درامت کرتا دوسرا ڈرون ریسرچر ہے جو سمندری سطح پہ 6100 میٹر تک کی بلندی پہ جا سکتا ہے لیکن لداک ایریا میں اس ڈرون کا استعمال اتنا موثر اور کارگرنی ہوگا اس وقت انڈیا کی انڈیٹری میں ستر ایسے ہیران موجود ہیں ان کے مقابلے میں چائنہ کے پاس جو ڈرون اس کا نام جی جے ٹوز ہے اور یہ ڈرون اسرائیلی ڈرون ہیران کے مقابلے میں دگنا تیز رفتار اور بہتر طور پر مسلح ہے پاکستان نے چائنہ سے 48 عدد ڈی جے ٹوز خرید رکھے ہیں لیکن بھارت چائنہ تو دور کی بات ہے پاکستان سے ڈرون ٹکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں انڈیا خود بھی ڈرون سازی کار رہا ہے اس کے بڑے ڈرون کا نام رستب ہے اس کے مقابلے میں پاکستان جو ڈرون بنا رہا ہے ان میں سب سے براک کامیاب ڈرون کا پہلا تجربہ ہے تین برس پہلے شمالی وزیستان میں شوال کی پہاڑیوں پہ سے کیا جا چکا ہے اسے پاکستان آمی بھارتی ڈرون کبھی بھی سرط سے ایک فرلان کے اندر آنے پہ گرا لیتی ہے اور کبھی دو فرلان تک اور بس کل بھی پاکستانی فورڈ نے بھارت کا ایک اور جاسوس کوویٹ کارکٹر باؤنٹ سیکٹر میں مار گرائیا بھارت کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہے اس لئے رافیل تیاروں کے بعد بھارت کی فرانس سے ہیمر میزائلز کی قریداری کے معاہدے کے لیے پیش رفت ہوئی ہے فرنچ رافیل کے بعد اب ہیمر میزائلز کی سپلائی پر تیار ہیں جبکہ ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بھارت نے سرط موسم کے لیے لڈاک میں راشن جمع کرنا شروع کر دیا کیونکہ آنے والے دنوں میں بھارتی فوج کی اگلی پوست پر تائیونات فوجیوں تک راشن پہنچانا ناممکن ہو جائے گا اس کی وجہ سے ابھی سے راشن جمع کرنا شروع کر دیا گیا ایک سینئر بھارتی فوجی افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ لڈاک میں ہر سال تیس ہزار میٹرک ٹن راشن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فوجوں کی تعداد میں اضافی کی وجہ سے روان سال دگنا راشن جمع کیا جا رہا ہے اس لئے امریکن میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ بھارت نے جب سے مزائل تکنالوجی حاصل کی ہے پہلی بار بھارت نے اپنے مزائلوں کا روک پاکستان سے موڑ کے چائنہ کی جانب کیا مزید جانب کیا آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اندرونی معاملات میں ہر ماہ حاصل ناکامی کے باوجود مولی نے اپنی خارجہ پالیسی سے کامیابی کے ساتھ اپنی مقبولیت کو بڑھایا اور اس نے امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم چائنی صدر شی جی پنگ روسی رینما ولاد میر پیوتن جیسے سپر پارس کے رینماوں کے ساتھ اپنی مصروفیت دکھا کر اپنے ووٹر سے اپنی داخلی پالیسی کی ناکامیوں کو کامیابی کے ساتھ چھپایا یہ بات نو سچ تنگ از ا فری لانچ وہ کہتے ہیں نا بین الاقامی تعلقات کے حوالے سے اکنومک تھیوری سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ سپر پارس کے حکمرانوں سے گلے ملنے کی بھی ایک خاص قیمت ہوتی ہے اور اس قیمت کی ادائیگی چھوٹے ملکی دیتے ہیں موڈی نے پیوتن سے گلے ملنے اور مصافحہ کرنے کے لیے اس فور ہنڈرڈ میزائل دفاعی نظام کی فورٹی تری بلین امریکن ڈالرز کی قیمت ادا کی فرنچ پریزیڈنٹ ایمانیول میکرون کے ساتھ رافیل معاہدہ ترٹی بلین ڈالرز کا تھا یہ قیمت بازے تھی جو موڈی نے ادا کی موڈی نے ٹرمپ کے ساتھ ہیوڈی موڈی پروگرام میں اپنی نمائش کی اور اس طرح ٹرمپ نے رہا سال بائیس وروری کو ہندوستان کے گجرات ریاست میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں ایک لاکھ زائدہ افراد کی شرکت والے ایک ایونٹ میں شرکت کی اور موڈی نے اپنے اور ٹرمپ کے مابین زبردست تعلقات کا مظاہرہ کیا اور امریکن پریزیڈنٹ تقریر کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم کو ایک غیر معمولی رہنما کے طور پر پیش کیا اور اس اب موڈی کے غبارے میں ہوا بھری جاری تھی کہ انڈیا کو چائنہ کے خلاف استعمال کیا جاسکے اور موڈی استعمال ہو گیا کیونکہ تمام تر اختلافات اور جنگی محول کے باوجود چائنہ کے حوالے سے امریکہ کی حالی میں جاری کردہ قومی سلامتی حکمت عملی میں کہا گیا کہ وہ اب بھی ون چائنہ پالیسی پر عمل پہ رہا ہے اور واضح طور پر کہا گیا کہ امریکہ چائنہ میں حکومت کی تبدیلی کے خان نہیں ہے لیکن موڈی کو سمجھ کہاں سے آئے گی اسے تو اپنی برطری اور بارڈ پڑا لیڈر ہونے کا زوم مارے جا رہا ہے اسے تو اس نے تائیوان کے صدر کی حالہ برداری کی تقریب میں شرکت کے لئے پارلمنٹ کے دو میمبران کو بھی بھیج دیا موڈی کو اس غلط فہمی کا شکار کر دیا گیا ہے کہ وبا کے بعد ہندوستان تیزی سے عالمی طاقتوں کا مرکز نگاہ بن جائے گا اور چائنہ کی بجائے دنیا اسے ترجیح دے گی چائنہ سے ساری انڈسٹری بھارت شفٹ ہو جائے گی مگر ایسا ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا لونکہ کوئی بھی تاجر اپنا نقصان نہیں کرانا چاہتا چاہے اس کی جو مرضی قومیت ہو جب چائنہ سے اچھی کالٹی اور سستہ سوان مل رہا تو دنیا بھارت کی جانے کیوں دیکھے گی موڈی کو یہ خوش فہمی ہے کہ امریکہ آسٹریلیا اور بہت سے یورپی موالک اپنی معیشتوں کو چائنہ سے توڑ کے انڈیا سے منسلک کریں گے اور وہ ہندوستان کو ایک شراکتدار اور اتحادی کی حیثیت سے اپنائیں گے ان کی فیکٹریوں اور کار کھانے ہندوستان میں منتقل ہو جائیں گے فرض کریں اگر وہ منتقل بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ہندوستان کی معاشی خوشحالی زمانت تو نہیں ہے کیونکہ بینل اقوامی مارکٹ میں ہندوستانی سمان کی موثر طلب اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہوگی بہرحال موڈی سرکار کے لیے تو بہت بڑا دھچکہ ہے اور اس لکھ بھارت امریکہ اسرائیل اور یورپ ایک طرف جبکہ چائنہ رشیہ ترکی ایران اور پاکستان دوسری طرف بہامی تعاون کے منصوبہ پر عمل درامت اور مصروف ہیں وقت کا تقاضی ہے کہ ایران ترکی ایرانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ خطے میں اقتصادی بہتری کے ساتھ ساتھ امن و استقام بھی پیدا ہو سکے پھر چائنہ اور رشیہ کے علاوہ اس بکستان، ترکمینستان، ایزربائیجان بھی آ جائیں گے جس سے اس خطے کی ترقی کی منازل ذرا جلدی تہہ ہو سکتی ہیں بھارت اس خماری کا شکار تھا کہ اس کی خارجہ پالسی بڑی تیزی سے کامیابیوں کا سنگمی لگول کر رہی ہے یہاں تھا کہ بھارت خود سختہ سپر پار بننے کا خواب دیکھنے لگا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عالمی طاقتوں کا چکاؤ بظاہر بھارت کی طرف ضرورت سے زیادہ ہی نظر آ رہا تھا اس کو شایمی کی وجہ سے بھارت چائنہ پر اپنی دھونس جمع کر دنیا کا اپنی حلیف ممالک کی طرف اپنی پوش پناہ ہی ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن چائنہ کی طرف سے مرمت اور ہمسایہ ممالک کے کورے جواب نے چونے میں اینٹ کا کام کیا اب گیم نئی دیلی کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے کیونکہ سیاست اور کھیل میں کسی وقت بھی پانسہ پر لٹ جاتا ہے بھارت کا تمام گرور ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں اور بھارت کی ساری انویسمنٹ اور سفارتکاری فیل ہو چکی ہے فیلہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی تمام سازشیں چلاکیوں کے باوجود پاکستان کی اہمیت قطعے میں بڑھ گئی ہے اور اس نے پاکستان آمی کی پیشہ ورانہ قابلیت صلاحیت اور تیاری کا ڈنکہ پوری دنیا میں مانا جا چکا ہے جیسے کہ مودی سوچ رہا ہے کہ بڑی طاقتوں سے قریبی تعلقات بنا کر وہ چائنہ کو بھی زیر کر لے گا اور پاکستان کو بھی اور ساتھی جنوبی ایشیا کا ڈان بھی بن جائے گا تو ایسا طرح نہ ہوا ہے نہ ہوگا کیونکہ بڑی طاقتیں اپنی مفادات کے تحفظ کے لئے تعلقات بناتی ہیں نہ کہ دوسروں کو فائدہ دینے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں مباشو لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشو لکمان اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں انتی نیکس دن اللہ حافظ